ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ریشما بوٹک میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھانے والے ہیں کہ گول گلے میں پائپن ہم کس پرکار لکھا لیں تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور آئیکن کے نشان پر کلک کرنا نہ بھولیں تو دوستو یہاں پر ہم نے اپنی کرتی اپنے ناپ کے انوسار کٹنگ کر لی ہے اور یہاں پر ہم نے اپنا بکرم لیا ہے جس کی ہم آپ کو لمبائی چوڑائی بتاتے ہیں تو دوستو ہم نے اپنے جو بکرم کی لمبائی لی ہے وہ لی ہے نو انچ یہاں پر ہمارا ہے ساڑھے چار کیونکہ ہم نے یہاں بکرم کر رکھا ہے دول اب دوستو ہم نے اپنے بکرم کی جو لمبائی لی ہے وہ لی ہے ساڑھے آٹھ انچ اب ہم اپنا نیک کٹنگ کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر جو ہم اپنے نیک کی چوڑائی رکھنے والے ہیں وہ رکھنے والے ہیں ساڑھے چھینج تو ہم سوا تین انچ پر یہاں نشان لگا دیں گے سوا تین انچ پر لگا دیں گے نیچے اور جو اپنے نیک کی ہم گہرائی رکھنے والے ہیں وہ رکھنے والے ہیں ساڑھے چھینج تو ہم یہاں پر ساڑھے چھینج پر نشان لگا دیں گے اب ہم اس طریقے سے یہاں پر لگا دیں گے نشان اور یہاں پر اپنے نیک کی گہرائی کا نشان لگا دیں گے یہاں پر ہم نے نشان لگا دیا ہے آپ چاہیں تو اپنے چوائس کے انوسار اس کی لمبائی اور چونائی اپنے سائس کے انوسار یا پھر آپ جتنا پہننا چاہیں ڈیپ اتنا پہن سکتے ہیں اتنا اس کو کر سکتے ہیں تو چلیئے دوستو اب ہم اس کو دیتے ہیں اپنے گول گلے کا ڈھال تو یہاں پر ہم گول گلے کا نشان لگا دیتے ہیں کچھ اس پرکار اور یہاں پر لے لیتے ہیں پون انچ کا مارجن اب ہم اس کو کٹنگ کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے اپنا نیک کٹنگ کر لیا ہے اگر آپ کا بکرم چھپکنے والا ہے تو آپ اپنی پریس کی مدد سے اسے چھپکا سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو سلائی کے ذریعے بھی روک سکتے ہیں کپڑے پہ تو یہاں پر ہم سلائی لگا کے اسے روک لیتے ہیں بکرم کو اب یہاں پر ہم آدھا انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے اور اپنے سارے کپڑے کو کٹنگ کر دیں گے اب ہمیں اس طریقے سے اس کو پلٹ لینا ہے تو یہاں پر ہم نے اپنے بیچ میں سے کٹنگ کر کے یہاں پر اپنے ٹرینگل فانس رکھے ہیں یہ اپنی شلوار کا کلر لیا ہے اور اپنی کڑتی کے میچنگ کے دونوں کے ہم نے یہاں پر ٹرینگل فانس لیا ہے تو چلیے دوستو یہاں پر ہم اپنا نیک فٹ کر دیتے ہیں ہم نے اپنی کرتی کے بیس سینٹر میں کٹ لگا لیا ہے اپنے نیک کے بھی بیس سینٹر میں کٹ لگا لیا ہے اس طریقے سے یہاں پر ہم رکھیں گے بیچ میں سلائی لگا کے جمع لیں گے جس سے ہمارا گلہ آڑا ٹرینہ نہ ہو اس کے بعد میں ہمیں اپنے بکرم کی جڑ میں سلائی لگا کے اس کا مارجن کٹنگ کر کے اس کو پلٹ لینا ہے یہاں پر اچھی طریقے سے آپ اپنے نیک کو ملا لیں گے اس سیٹ سے بھی اور پھر سلائی لگائیں گے یہاں پر ہم گول آئی پہ لگا دیں گے کٹ یہ کٹ اس لیے لگا جاتے ہیں کہ جہاں ہم اپنے اس گلے کو پلٹنگے تو یہ جھول نہیں مارے گا اگر آپ نے بگر کٹ لگائے اپنے نیک کو پلٹ دیا تو یہ صحیح طریقے سے اس میں فنیشنگ نہیں آئے گی اب ہمیں اس طریقے سے اس کو پلٹنا ہے اور پلٹنے کے بعد اوپر سلائی لگا کے اس کو جمع دینا ہے یہ لگائیں گے ہم کچھ سلائی جو کہ ہم ترپائی کے بعد اس کو لکال دیں گے ہم نے یہاں پر اپنے نیک کو اچھی طریقے سے سلائی لگا کے جمع لیا ہے اب ہم نے ایک پائیپن کٹنگ کری ہے جس کو ایک طرف سے فولڈ کیا ہوا ہے پائیپن کی چوڑی ہم نے رکھی تھی اسی میں سے ہم نے اس کو فولڈ کیا ہے اور اس طریقے سے یہاں رکھیں گے اور اپنے نیک کو کریں گے اس طریقے سے اور یہاں پر پائیپن لکھا لیں گے تو دوستو جتنی چوڑی آپ کو چاہیے ہیں پائیپن اتنا اس میں دواؤ لے لیں اب اس طریقے سے ہم اس کو پلٹیں گے اور پلٹنے کے بعد میں اپنی پائیپن کے جڑ میں سلائی لگا لیں گے آپ کو سلائی پائیپن کے اوپر نہیں لگانا ہے بلکل جڑ میں لگانا ہے جس سے کہ ہماری سلائی چمکے نا موسیقا چاہہہہہہہہして تو دوستو ہم نے یہاں پر لکھا لی ہے پائپن کافی فنیشنگ سے ہم نے یہاں پر لکھا لی ہے یہاں پر لگا رکھے ہیں سوئی کی ہاتھ کی سوئی کی مدد سے موتی ٹاک رکھے ہیں ہم نے اپنے ٹرینگلوں کی نوکوں کے آگے تو دوستو یہاں پر ہم نے بڑا سندر سا کافی پیارا سا نیک ریزین بنائے ہوا ہے تو دوستو آپ کو یہاں پر ہمارا پائپن لکھا لنے کا طریقہ کیسے لگا پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے جلدی سے لائک اور شیئر کر دیں چلی دوستو ہم ملتے ہیں آپ سے کل نئی ویڈیو نئے ڈیزائن کے سنگ تھانکس وار وچن موسیقی موسیقی